تو دوستوں آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں دو ہزار اکیس میں آئی ایک تمیلین سوپر نیچرل ہورر مووی کو جس کا نام ہے بھومی کا اس کو آپ ایک تمیل ایکو ایکشن تھرلر ہورر مووی کہہ سکتے ہو اس مووی کا جو کونسپٹ ہے نا وہ دوسری مووی سے کافی ہٹ کر ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو نیچر اور ہورر دونوں کا ہی ایک مزیدار کومبینیشن ملنے والا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ضرور پسند آئے گا تو چلیے اب بینہ کسی دیری کے چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف تو مووی کی شروعات میں ہمیں ایک پریگرنٹ لیڈی کو دیکھتے ہیں جو کی اپنے ہزبنڈ سے کال پر بات کر رہی ہوتی ہے اس کا ہزبنڈ ڈرائیونگ کے دوران ہی اسے بتاتا ہے کہ اسے ایک بڑا پروجیکٹ ملا ہے جس سے وہ لیڈی کافی خوش ہو جاتی ہے لیکن پھر اگلے ہی پل اس کے ہزبنڈ کا ایکسیرنٹ ہو جاتا ہے اور اگلے سین میں ہم باری باری سے مووی کے سب ہی مین کریکٹرز کو دیکھ پاتے ہیں سب سے پہلے ہے سمیوکتہ جو کی ایک سائیکولوجسٹ ہے جس کو ہم سیم بلائیں گے سیم کا ہزبنڈ گاؤتم ہے جو کی ایک آرکیٹیکٹ ہے اور ان دونوں کا ایک بیٹا ہے جس کا نام صدو ہے یہاں پر صدو کو ایک طرح کی بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے چار سال کا ہونے کے باوجود بھی اسے بولنا نہیں آتا تھا جو کی ان دونوں پیرنٹس کے لئے ہی کافی مشکل ہے خیر یہاں پر گاؤتم اپنے بچپن کی بیسٹ فرنڈ گائیتری کو پک اپ کرنے جاتا ہے گائیتری جو کی سپین کی ایک فیمس آرکیٹیکٹ ہے وہ یہاں پر صرف گاؤتم کی ریکویسٹ پر ہی اس کے لیٹسٹ پروجیکٹ میں کام کرنے کے لئے آئی تھی گائیتری کو پک اپ کرنے کے بعد میں گاؤتم اپنی بہن عدیتی کو لینے جاتا ہے اور میں آپ کو پہلے ہی بتا دو کہ عدیتی کافی زیادہ بے وکوف اور ڈرپوک ٹائپ کی لڑکی ہے تو اب یہ پانچوں لوگ یعنی کی گاؤتم اس کی وائف سیم ان دونوں کی بچپن کی دوست گائیتری گاؤتم کی بہن عدیتی اور گاؤتم اور سیم کا بیٹا صدو گاؤتم کے لیٹسٹ پروجیکٹ کی لوکیشن پر جاتے ہیں لیکن راستے میں ہی گاؤتم کو منسٹر کا کال آتا ہے اور یہاں پر ہم کو پتہ چلتا ہے کہ گاؤتم جس فورسٹ لینڈ پر کام کرنے والا ہے اس لینڈ کو حالی میں منسٹر نے کھریتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس فورسٹ کو کاٹ کر وہاں پر پان سو ویلاس بنا دیے جائیں جس کیلئے اس نے گاؤتم کو ہائر کیا تھا خیر منسٹر سے بات کرنے کے بعد یہ لوگ سیدھا لوکیشن پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ان کی ملاقات سیکیورٹی گارڈ دھرمن سے ہوتی ہے جو کی ان کے رکنے کی ویوستہ ایک پرانے سکول میں کر دیتا ہے جہاں پر بجلی کی کوئی بھی ویوستہ نہیں تھی اب دراصل گاؤتم جس لوکیشن پر کام کرنے آیا ہے وہاں پر پچھلے دس سال سے کوئی بھی نہیں رہتا اس لیے ہی ان لوگوں کو رکنے کے لیے بھی کوئی اور اچھی جگہ نہیں مل پاتی ہے خیر شام ہوتے ہی دھرمن جنریٹر کو آن کر دیتا ہے لیکن وہ گاؤتم کو بتاتا ہے کہ جنریٹر زیادہ ٹائم تک نہیں چلنے والا اس لیے ان کو جنریٹر کا بیلٹ بدلنا ہوگا لیکن گاؤتم کہتا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ منسٹر نے یہ کہا ہے کہ اگلے ہفتے سے یہاں پر بجلی کی فیسلیٹی ہو جائے گی جس کے بعد یہ دونوں دھرمن کی سائی کے لانے شہر کی طرف نکل جاتے ہیں مینوائل ہم گائیتری کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے دوست کرشنا سے چیٹ کر رہی ہوتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر گاؤتم کی بہن عدیتی آ جاتی ہے جو کہ کہتی ہے کہ تم کرشنا سے اس کی فوٹو مانگو کیونکہ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ شادی کے بعد کرشنا کے لکس میں کیا چینجز آئے ہیں دراصل کرشنا، گاؤتم اور گائیتری تینوں بچپن کے دوست تھے اس لیے عدیتی بھی اس کو جانتی تھی تو یہاں پر یہ دونوں لڑکیاں پلان کرتی ہیں کہ پہلے یہ اپنی فوٹو کرشنا کو بھیجیں گی اور پھر اس سے اس کی فوٹو مانگے گی تاکہ کرشنا کو یہ نہ لگے کہ گائیتری اس میں انٹریسٹڈ ہے لیکن جب یہ اپنی فوٹو کلک کر کے کرشنا کو بھیجتی ہیں اور اس سے اس کی فوٹو مانگتی ہیں تو کرشنا کہتا ہے کہ تم نے جو فوٹو کلک کری ہے میں اسی میں ہوں اور جب یہ اس فوٹو کو دیکھتی ہے تو اس کے اندر پیچھے ایک شیڈو ہوتی ہے جس کو دیکھ کر عدیتی زور سے چلانے لگتی ہے جسے سن کر سیم وہاں پر آ جاتی ہے جو کی اس فوٹو کو دیکھ کر یہ بتاتی ہے کہ وہ شیڈو پیچھے رکھے ہوئے واسکی ہے لیکن تب ہی کرشنا کا میسے جاتا ہے کہ جب تم لوگ سیریس ہوگے تب میں تمہیں نظر آوں گا جس کے بعد میں عدیتی اور زیادہ ڈر جاتی ہے اور اس لیے سیم گائیتری سے یہ کہتی ہے کہ تم کرشنا کو ریپلائے مت دو وہ بس مزاک کر رہا ہوگا مینوائل گوتم سیما ہوا گھر واپس آتا ہے جس سے سیم پوچھتی ہے جس پر گوتم کہتا ہے کہ وہ سائگل چلا کر بعد میں آئے گا اور اتنا کہہ کر وہ چپ چاپ سیڑھیوں پر جا کر بیٹھ جاتا ہے تب تک وہاں پر گائیتری اور عدیتی بھی آ جاتی ہیں جس کے بعد میں گوتم کہتا ہے کہ ان کے بچپن کے دوست کرشنا کی پچھلی رات ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی تھی اور یہاں پر مووی کی شروعات میں ہم نے جس ہزبنڈ وائف کو دیکھا تھا وہ کرشنا اور اس کی وائف تھی اور سب سے شوکنگ بات یہ ہوتی ہے کہ گوتم کی بات سن کر گائیتری اور عدیتی بلکل ڈر جاتے ہیں کیونکہ پچھلے ایک گھنٹے سے کرشنا ان سے چیٹ کر رہا تھا اور اگر وہ اس دنیا میں نہیں رہا تو ان سے بات کر کون رہا تھا جس پر سیم یہ کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے ایکسیڈنٹ والی جگہ سے کرشنا کا موبائل اٹھا لیا ہوگا اور وہی گائیتری سے مزاگ کر رہا ہوگا جس کو سن کر گوتم کہتا ہے کہ اس ایریا میں پچھلے آٹھ سالوں سے کوئی موبائل نیٹورک ہے ہی نہیں نہ ہی کوئی ٹاور ہے تو موبائل میں سگنل کیسے آ رہا تھا جس پر سیم کہتی ہے کہ سیٹلائٹ سگنل ویک ہونی کی وجہ سے یہ چیز پوسیبل ہے اصل میں ہوتا کیا ہے نا کہ جب بھی انسانوں کے ساتھ میں کوئی بھی سوپر نیچرل چیز ہوتی ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو لنک کرتے ہیں کسی نہ کسی ٹیکنولوجی سے یہاں پر وہی چیز ہو رہی تھی جس کے بعد گوہتم گائیتریوں کہتا ہے کہ تم کرشنا کو بلوک کر کے اپنا فون سوچ آف کر لو جس کے بعد میں یہ لوگ ڈینر کرنے کے لئے جاتے ہیں لیکن تب ہی انہیں گائیتری کے فون پر میسج کے نوٹیفیکشن کی آواز آتی ہے جس پر گائیتری ڈڑتے ہوئے اپنے فون کی بیٹری ان کو دکھاتی ہے یعنی کہ گائیتری نے اپنے فون سے بیٹری تک نکال دی تھی لیکن اس کے باوجود بھی اسے فون میں لگاتار کرشنا کے میسجز آ رہے تھے اب یہ سبھی لوگ کافی زیادہ ڈر جاتے ہیں جس کے بعد میں گوہتم گائیتری کا فون لینے اوپر اس کے روم میں جاتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر لائٹ چلی جاتی ہے جس کے بعد یہ چاروں آرڈر جاتے ہیں اور شاید سے یہاں پر جنریٹر نے کام کرنا بند کر دیا ہوگا لیکن ان لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ بھی کرشنا کے بھوت نے کیا ہے جس کے بعد میں عدیتری رونا چلانا شروع کر دیتی ہے کہ اس کو گھر جانا ہے اور گائیتری بھی واپس گھر چلنے کو بولتی ہے لیکن گوہتم اس کے لئے منع کر دیتا ہے کیونکہ اسے اس پروجیکٹ سے کافی زیادہ پیسے ملنے والے تھے لیکن پھر سیم گوہتم کو اکیلے میں سمجھاتی ہے کہ سیفٹی پہلے ہے اور وہ بعد میں واپس آ کر اس پروجیکٹ کو ہینڈل کر سکتا ہے جس کے بعد یہ سبھی کار سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کی کاری شروع نہیں ہوتی جس کے بعد عدیتی کہتی ہے کہ چلو پیدل ہی چلتے ہیں جس پر گوہتم انہیں بتاتا ہے کہ جنگل میں دھیڑ سارے جنگلی جانور ہیں تو رات میں ان کے لئے باؤنڈری سے باہر جانا سیف نہیں ہوگا اس لئے اب سبھی لوگ اندر آ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کرشنا نے انہیں ایک میسیج تین بار بھیجا ہوتا ہے جس کے اندر لکھا ہوا تھا ماؤنٹ روزیارڈ سکول جس کو پڑھنے کے بعد میں گائیتری کہتی ہے کہ اس نے ایک میگزین میں پڑھا تھا کہ دس سال پہلے ماؤنٹ روزیارڈ سکول میں کوئی حادثہ ہوا تھا لیکن وہ حادثہ کیا تھا اس بارے میں اس کو کچھ بھی یاد نہیں ہے جس کے بعد گوہتم ان کو اشاروں میں بتاتا ہے کہ یہ لوگ ماؤنٹ روزیارڈ سکول میں ہی کھڑے ہیں لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عدیتی بیوکوف ہے تو اسے گوہتم کے اشارے سمجھ نہیں آتے جس کے بعد میں گائیتری گوہتم سے پوچھتی ہے کہ کیا اس پروجیکٹ سے کرشنا کا کوئی رشتہ ہے جس پر گوہتم نہ بول دیتا ہے پھر اس کے بعد میں گائیتری کرشنا کو میسج کر کے اس کے بارے میں پوچھتی ہے لیکن وہ کوئی رپلائی نہیں دیتا پھر یہ لوگ سوچتے ہیں کہ شاید کرشنا انہیں کچھ اور ہی بتانا چاہتا ہوگا اس لئے گوہتم سکول کی لائبریری میں جا کر ہاتھ سے والی میگزین کو ڈھونڈنے نکل جاتا ہے مینوائل گائیتری اور سام پورے گھر میں ممبتیاں جانے لگتے ہیں لیکن تبھی عدیتی اپنی بیوکوفی میں اکیلے ہی گھر سے باہر نکل جاتی ہے اور اسے کوئی روکتا بھی نہیں ہے کیونکہ سب کو یہی لگتا ہے کہ وہ ڈر کی وجہ سے باؤنٹری سے باہر تو جائے گی نہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عدیتی گیٹ سے باہر چلی جاتی ہے جہاں پر جنگلی کتے اس پر حملہ کر دیتے ہیں لیکن تبھی وہاں پر دھرمن اپنی سائیکل سے پہنچ جاتا ہے اور اس کو بچا لیتا ہے مینوائل گاؤتم میکزینز کو لے کر واپس آتا ہے جہاں پر عدیتی کے بارے میں پتا چلنے پر وہ سیدھا عدیتی کو بچانے کے لئے بھاگتا ہے لیکن جب تک وہ وہاں پر پہنچتا تب تک دھرمن اور عدیتی دونوں گائل ہو گئے تھے اور تو اور ایک جنگلی کتہ گاؤتم کے ہاتھ میں بھی کاٹ لیتا ہے اب یہ سبھی زکمی حالت میں سکول میں آ جاتے ہیں جہاں پر عدیتی اتنا روتی چلاتی ہے کہ سیم اپنے بیٹے صدو کو ایک روم میں لے جا کر سلا دیتی ہے اور پھر عدیتی کو ٹٹنس اور ریبیس کا انجیکشن لگاتی ہے اس کے بعد میں یہ لوگ ماؤنٹ روزیارڈ سکول میسٹری والی میگزینز میں دیکھتے ہیں کہ اندر کے پیجز کو کس نے فار دیا تھا لیکن پھر بھی کور پیچ پر چھپی فوٹو کو دیکھ کر یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ماؤنٹ روزیارڈ سکول میسٹری بھومی کا نام کی ایک پندرہ سال کی لڑکی کے کھون سے جڑی ہے جس کے بعد میں گاؤتم گائیتری اور کرشنا کے چیٹس چیک کرتا ہے اور وہ شوق ہو جاتا ہے کیونکہ جس فوٹو کو گائیتری اور عدیتی نے کرشنا کو بیجا تھا اس کے اندر بھومی کا کی سپیرٹ دکھ رہی ہوتی ہے جس کے بعد وہ گائیتری اور سیم کو بھی وہ فوٹو دکھاتا ہے اور اب سبھی لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اتنی دیر سے انہیں کرشنا نہیں بلکہ بھومی کا کی سپیرٹ میسج کر رہی تھی مینویل ہم دیکھتے ہیں کہ دھرمار اپنی چوٹ پر آئیورویدک پٹی لگا کر جنریٹر ٹھیک کرنے میں لگ جاتا ہے اور ادھر سیم سائیکولوجسٹ ہونی کے وجہ سے بھومی کا کے میسج اس کے پیٹرن کو دیکھ کر یہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ کوئی نارمل بچی نہیں بلکہ ایک سپیشل چائلڈ تھی جو کہ شاید کسی مانسک بیماری کا شکار ہو جس کے بعد میں سیم اسے اس کے ہی انداز میں میسج کرتی ہے جس کے ترند بعد ہی اس کا ریپلائی بھی آتا ہے جس کے اندر میگزین سے کٹ کیے گئے پیجز کا پتہ لکھا ہوتا ہے جس کے بعد میں سیم گوتم سے کہتی ہے کہ تم اپنی بہن کو سنبھالو اور میں جا کر پیجز لے کر آتی ہوں اور پھر سیم دھرمن کے ساتھ جا کر ان پیجز کو لے کر آتی ہے جس کے اندر لکھے ہوئے آرٹیکلز کو پڑھنے کے بعد انہیں بھومکا کی ریال سٹوری پتہ چلتی ہے اصل میں بھومکا کے پتہ گانیشن ماؤنٹ روز یارڈ سکول کے لائیبریرین ہوا کرتے تھے اس لیے انہیں سکول کیمپس میں رہنے کے لیے ایک کوارٹر بھی مل گیا تھا گانیشن چاہتا تھا کہ بھومکا کو ماؤنٹ روز یارڈ سکول میں سکول کے پرنسپل نے اس کے لیے صاف منا کر دیا تھا کیونکہ ان کے اکارڈنگ بھومکا ایک سپیشل چائلڈ تھی اس لیے انڈین لاؤ کے اکارڈنگ اسے سپیشل سکول میں ہی پڑھنا چاہیے پر گانیشن اپنی بچی کو خود سے الگ سپیشل بچوں کے سکول میں پڑھنے نہیں بھیج تکتا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ بھومکا وہاں پر نہیں رہ پائے گی دراصل دوستو بھومکا پندرہ سال کی ایک ایسی بچی تھی جو کی دماغ سے تو کافی تیز تھی لیکن اسے آٹیزم نام کی بیماری تھی جس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ ہائپر سینسٹیو ہو گئی تھی اسے اپنی روم میں رکھی ہوئی چیزوں میں کوئی بدلاو پسند نہیں تھا اور اگر کوئی اس کی چیزوں میں بدلاو گرنے کی کوشش کرتا تھا تو اس سے وہ کافی زیادہ ڈسٹرب ہو جایا کرتی اور رونے لگتی تھی اس کے علاوہ اس کو بس کورٹن کے ہی کپڑے پسند تھے اننیچرل چیزوں سے وہ نفرت کرتی تھی اس کو نیچر سے جڑے رہنا اور نیچر کی پینٹنگ کرنا کافی پسند تھا اس لیے یا تو وہ پورا دن اپنے روم میں بیٹھ کر پینٹنگ کرتی رہتی یا پھر اپنے فادر گنیشن کے ساتھ اپنے فیوریٹ ٹری کے پاس بیٹھ کر پڑھائی کرتی اس کے علاوہ بھومیگا اپنے پڑوس کے کھالی گھر میں جا کر ایک گلہری کو کھانا بھی دیا کرتی تھی اب اس کی لائف میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا لیکن ایک دن ماؤنٹ روزیارڈ سکول کو سیامیون لام کے ایک بزنسمن نے خرید لیا اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ کیمپس کے ٹریز کو کاٹ کر وہاں پر اور بیلڈنگز بنائی جائیں گی اور اسی دوران ایک دن دنیا کے مشہور پینٹرز میں سے ایک اسمائل اکتر اور ان کی وائف ماؤنٹ روزیارڈ سکول وزٹ کرنے آتے ہیں جہاں پر ان کو بھومیگا کی پینٹنگ نظر آتی ہے جس کو دیکھ کر وہ دونوں کافی امپریسٹ ہو جاتے ہیں اور گنیشن سے کہتے ہیں کہ تم اپنی بیٹی کو ایک ہفتے کے لیے چلنے والے پینٹنگ ورک شاپ میں پارٹیسپیٹ کروا ہو جس کے بعد میں اسمائل اکتر کی دیکھ ریک میں بھومیگا اور سکول کے دوسرے بچے ایک ہفتے تک لگتار پینٹنگز کرتے ہیں اور یہاں پر اسمائل اکتر بھومیگا کا ٹیلنٹ پہچان جاتا ہے اور گنیشن سے بولتا ہے کہ اس کے جیسے ٹیلنٹی لڑکی کو پڑھائی کی ضرورت نہیں ہے وہ بھومیگا کی پینٹنگز کو انٹرنیشنل کامپیٹیشن میں سبمیٹ کرے گا جس کا ریزلٹ کچھ دنوں میں آ جائے گا اور یہ کہہ کر اسمائل اکتر اپنی وائف کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے مینوائل بھومیگا اپنے پڑوس کے کھالی گھر میں جا کر دیوار پر اپنے فیوریٹ ٹری کی پینٹنگ منانا شروع کر دیتی ہے جس کے کچھ دنوں کے بعد میں سیمیول کو یہ پتہ چلتا ہے کہ بھومیگا پینٹنگ کامپیٹیشن جیت گئی ہے لیکن وہ اس کے سکول میں نہیں پڑتی تھی اس لیے وہ اپنے سکول کا نام فیمس کرنے کے لیے بھومیگا کو ماؤنٹ روز یارڈ سکول میں اینڈویشن دے دیتا ہے جس سے گنیشن کافی خوش ہوتا ہے اور وہ بھومیگا کو گھر پر لینے چاہتا ہے تاکہ وہ پرنسپل کو تھینکیو بول سکے لیکن وہ اپنی خوشی میں اتنا ایکسائیٹڈ ہوتا ہے کہ اسے بھومیگا کی تکلیف نظری نہیں آتی اور وہ اسے اپنے ساتھ سکول لے آتا ہے لیکن اس کے بعد میں ہوتا یہ ہے کہ سب کو اس کی باڈی ملتی ہے لیکن بھومیگا کے ساتھ میں ہوا کیا یہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا اور یہاں پر ہم کو پتا چلتا ہے کہ بھومیگا کی سٹوری کو اسمائل اکتر کی وائف نے ہی میگزین میں لکھا تھا لیکن گنیشن کو یہ پسند نہیں آیا اس لیے اس نے میگزین کے پیجز کو فارڈ کر چھپا دیا تھا خیر اس کی سٹوری جاننے کے بعد میں دھرمن مسکراتا ہوا اٹھتا ہے اور جا کے جنریٹر چالو کر دیتا ہے اب ادھر ان لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ بھومیگا کے مرنے کے کچھ دنوں کے بعد میں یہاں پر مسٹیریوس طریقے سے لوگ مرنے لگے جس کی وجہ سے سکول بند ہو گیا اور آس پاس کے گاؤں کے لوگ بھی اپنے گھر چھوڑ کر چلے گئے جس کے بعد دس سالوں میں آس پاس کے گاؤں بھی جنگل میں تبدیل ہو گئے جس کے بعد میں گوتم بھومیگا کی پینڈنگ دیکھنے چلا جاتا ہے اور گائیتری اور سیم سوچی رہے تھے کہ آخر بھومیگا کی موت ہوئی کیسے ہوگی لیکن تب ہی دھرمن آ کر کہنے لگتا ہے کہ بھومیگا بلکل بھومی یعنی کی مدر لینڈ یعنی کی نیچر کی طرح ہے اور اسے صرف نیچرل چیزیں ہی پسند ہے اور اسے بدلہ بلکل بھی پسند نہیں ہے اس لیے اگر تم لوگ یہاں پر اپنی منمرضی چلانے کی کوشش کرو گے تو وہ تم سب ہی کو ختم کر دے گی لیکن گائیتری اور سیم کو دھرمن کی بات سمجھ نہیں آتی مینوائل عدیتی گائیتری کا فون لے جا کر توڑ دیتی ہے جسے ڈھونڈتے ہوئے گائیتری وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور اسے عدیتی کے پیچھے بھومیگا کا بھوت دکھائی دیتا ہے جو کی اگلے ہی پل عدیتی کو ایک جھاپڑ لگاتا ہے جس سے کہ وہ نیچے گر کر بے ہوش ہو جاتی ہے جس کے بعد میں گائیتری بھاگتی ہے لیکن بھومیگا کا بھوت اس کو بھی گائیل کر دیتا ہے جس کے بعد میں دھرمن بھومیگا کے گوست کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے اور سیم کارڈ لے کر بھاگتی ہے جہاں پر راستے میں اسے گوتر مل جاتا ہے اور یہ دونوں بھاگنے لگتے ہیں لیکن پھر ان کو یاد آتا ہے کہ سدو تو ابھی بھی کمرے میں ہی سو رہا ہے یعنی کہ بھوت کے چکر میں یہ دونوں اپنے ہی بچے کو بھول گئے کہہ دیس لیے یہ دونوں سدو کو بچانے کے لئے واپس کل میں جاتے ہیں جہاں پر سیم دیکھتی ہے کہ بھومیگا چپ چاپ سدو کو پینٹنگ بنانا سکھا رہی ہوتی ہے اور پھر سدو اس کو تھینکیو بولتا ہے جس کے بعد میں وہ بنا سیم کو کوئن اقصان پہنچائے وہاں سے چلی جاتی ہے یعنی کہ بھومیگا کی پاورز کی وجہ سے اب سدو بولنے لگا تھا جس کے بعد میں یہ سبھی لوگ وہاں سے اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور پھر ہم کو کچھ دنوں کے بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جب سیم گائیتری سے ملنے جاتی ہے جہاں پر گائیتری اس کو بتاتی ہے کہ اس نے بھومیگا کے بارے میں ریسرچ کری ہے جس سے اس کو پتا چلا ہے کہ جب سکول کے نئے اونرز نے ٹری کو کاٹ کر بلڈنگ بنانے کا آرڈر دیا تھا تو ایک ایک کر کے پیڑ کٹنے لگے اور جس دن بھومیگا کی موت ہوئی اس دن سکول میں ایک کنسٹرکشنلا کام چل رہا تھا جس کی آواز سے اسے تکلیف ہو رہی تھی اور پھر جب اس کے فادر اسے پرنسپل سے ملوانے سکول لا رہے ہوتے ہیں تو بھومیگا نے یہ دیکھا کہ اس کا فیوریٹ ٹری کٹنے جا رہا تھا اس لیے بھومیگا اس پر اپنا سر پٹک پٹک کر رونے لگی جس کے بعد میں گنیشن نے کنسٹرکٹر سے بات کر کے کام روکنے کی کوشش کی لیکن کام نہیں رکا اور جب تک وہ بھومیگا کے پاس میں آیا تب تک بھومیگا نے خود کو اتنی چوٹ پہنچا لی تھی کہ اسی سے اس کی موت ہو گئی جس کے بعد میں جتنے بھی لوگ کنسٹرکشن کے کام میں انوال تھے ان سبی کی باری باری سے موت ہوئی یعنی کہ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ مرنے کے بعد بھی بھومیگا کی سپیرٹ نہیں چاہتی تھی کہ وہاں پر کوئی بھی کنسٹرکشن کا کام ہو اور نیچر کو کوئی بھی نقصان ہو اور اس لیے جب یہ لوگ بھی وہاں پر گئے تو بھومیگا انہیں مارنے کے مقصد سے ان کے پیچھے بڑھ گئی تھی کیونکہ یہ لوگ بھی وہاں پر پیڑوں کو کاٹنے کے لیے آئے تھے لیکن شاید سے صدو کو دیکھ کر اس کا دل پہ گل گیا تھا اور اس لیے ہی بھومیگا نے انہیں وہاں سے جانے دیا اب یہ سب سن کر سیم سیدھا گوتم سے ملنے کے لیے بھاگتی ہے اور ہم فلاش بیک سینز کے ذریعے یہ دیکھ پاتے ہیں کہ کرشنا نے ہی گوتم کو اس پراپرٹی کے بارے میں بتایا تھا یعنی کہ کرشنا اور گوتم دونوں اس کے کنسٹرکشن کے کام میں انوال تھے جس کی وجہ سے پہلے کرشنا کی موت ہوئی اور اب باری تھی گوتم کی کیونکہ سیم نے ہی گوتم کو سلا دی تھی کہ وہ بھومی پوجن کروا کر وہاں پر کنسٹرکشن کا کام شروع کر دے جس کے بعد میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ دیر ہو گئی تھی کیونکہ منسٹر کی بھی موت ہو جاتی ہے اور ادھر بھومی کا کبوت گوتم کو بھی مار ڈالتا ہے اور بوم اسی کے ساتھ میں یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے دوستو یہ دی کہانی ایک نیچر لبا لڑکی کی جو کی مرنے کے بعد بھی نیچر سے اس طرح سے جڑ گئی تھی کہ وہ کسی کو بھی نیچر کو نقصان نہیں پہنچانے دینا چاہتی تھی اور اس لیے جس کسی نے بھی ڈی فوریسٹریشن اور کنسٹرکشن میں انوالمنٹ دکھائی ان سبھی کو اس نے مار دیا لیکن سدھو کی وجہ سے اس نے گوتم اور اس کی فیملی کو دوسرا موقع دیا تھا لیکن وہ نہیں سدھرا جس کے بعد میں بھومی کا نے اس کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جس کا سمپل ریزن تھا پیسہ ویسے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ گائی تھی کے پوچھنے پر بھی گوتم نے یہ کیوں کہا کہ اس پروجیکٹ سے کشنا کا کوئی رشتہ نہیں تھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ گوتم نہیں چاہتا تھا کہ گائی تھی ڈر جائے اور اس پروجیکٹ کو چھوڑنے کی بات کرے کیونکہ گائی تھی جیسی فیموس آرکیٹیکٹ کا نام دکھا کر ہی گوتم کو یہ پروجیکٹ ملا تھا اور یار آپ کو میں نے شروعات میں The Aviator Rapp کے بارے میں بتایا تھا اس کا لنک آپ کو پند کومنٹ ڈسکرپشن دونوں میں مل جائے گا ریسپونسیبیلیٹی کے ساتھ کھلیے گا تو دوستوں آج کے لیے اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھومی کا مووی ایکسپلانیشن پسند آیا ہوگا پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کے اوپر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجے تو میں آپ سب کو ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لیے ستے گوستلی